جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے قرآن پہنچا ہے حدیث پہنچی ہے جب وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ لا الہی دلاللہ محمد الرسول اللہ اور علی و علی اللہ تین شہادتوں کی وہ قوائی دے رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کی تاجدار کائنات کی رسالت کی اور علی کی ولایت کی آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا جاہل کون ہے اس سے بڑا اجنڈ کون ہے اس سے بڑا خاصد کون ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر بن جائے جب قرآن کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں حضور کے فرمان کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں صحابہ کے اقوال بیان کر رہے ہیں آئیمہ محدثین مفسرین مجددین مورخین اولیاء صلحاء اراثاء سارے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دی ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کا امامت کا کہ جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا مرتضیٰ مولا ہے پتا چلا کہ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے علی کی ولایت کو نہیں مانتا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا دلوں سے حسد نکالو دلوں سے بغد نکالو دلوں سے کینا نکالو اگر ایمان کے ساتھ مجھے تو ایک عباد سمجھ میں آئی ہے جو میں نے داکھوں قدب حدیث کا سمندر کا مطالع کیا میں گوتا زنی کی ہے میں نے ایک عبادiğ ذر آئی ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ ساری کائنات میں دیکھا ہے اہلِ بیعث سے بڑھا کوئی نہیں ہے اہلِ بیعث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اہلِ بیعث جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے علی اور مرتضی جیسا کوئی نہیں ہے اوپر تحیر پھر سالت پھر امامت ہے اس کے بعد پھر سیابیت ہے جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو وہ مقام دو جس کا جو بنتا ہے اس کو وہ دو تاکہ دین میں جو تفرقے ہیں جو نفرتے ہیں جو دہشت کرتی ہے جو قتل و غرط گری ہے جو فتحوں کی مشینیں کھلی ہوئی ہیں توپیں کھلی ہوئی ہیں یہ بند ہو جائے جہاں علی علیہ السلام کی برائیت کی بات آ جائے جہاں علی کی عظمت کی بات آ جائے جہاں علی کی رفت کی بات آ جائے جہاں علی کی فضیلت کی بات آ جائے تو مرود سے شروع ہو جاتے ہیں یہ حسد ہے یہ بغض ہے یہ اناد ہے یہ قینا ہے یہ اداوت ہے میں ہر جہت ہر پہلو ہر ڈائیمنشن پر خول کھول کے اس کا دفع کروں گا میں سنیت بتاؤں گا میں کتبِ اہلِ سنت سے اس خارجیت اس ناصبیت کا کلہ کمہ کر دوں گا اس کو سمندر سپرد کر دوں گا میں قرآن سے بات کروں گا احدیث سے بات کروں گا سیابہ کے حقار سے بات کروں گا آئیما کی تصریحات سے بیان کروں گا جو جو خطنا اٹھے گا اس کا کلہ کمہ میں کروں گا علم کی زمان سے کروں گا علم کی زمان سے کروں گا میری بیٹیوں میری باچیوں اللہ کی عزت قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے سیکڑوں قدبِ حدیث کا مطالعہ کیا ہے حضور کی اہلِ بیعت جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے ان کی عظمت ان کی رفت ان کی فضیلت کائنات میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی اور کسی اور کے حصہ میں آئی نہیں ہے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ان کے بالمقابل کھڑے ہونے کے کوئی اہل نہیں ہے جس کا جو بنتا ہے اس کو وہ مقام دو تاکہ نفرتیں مٹ جائیں قدورتیں مٹ جائیں ہست بخت مٹ جائیں سطوے ختم ہو جائیں لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں بم دواکے ختم ہو جائیں قتل و غرطگیری ختم ہو جائیں جس کا جو مقام بنتا ہے اس کو اس کا مقام دو جب آپ وہ مقام دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نفرتیں مٹ جائیں گی گستاخیاں بھی مٹ جائیں گی بے عدبیاں بھی ختم ہو جائیں گی جب اہلِ بیعت کی عظمت کی بات آتی ہے تو مولوید اسی وقت براؤ رکھتے ہیں جہاں اہلِ بیعت کی مودد کی بات آتی ہے اسی وقت میں وہ تکلیف ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کیا پیگاڑا اہلِ بیعت نے تمہارا کہ آلی اور مرتضیٰ کی تلوار سے مدر میں تمہارے بڑے بڑے تھے کہ آلی اور مرتضیٰ نے احد میں تمہارے بارت آتا کو قتل کیا تھا خندق میں عمر بن عبد عبد تمہاری نسل ہے اس کی نسل ہو وہ تمہارا بڑا تھا بتاؤ علی اور مرتضیٰ نے جو شمنی کیا ہے علی اور مرتضیٰ نے تمہارا بگانا کیا ہے تمہارے بڑے بارت آتا کو مانا تھا جہاں علی کی بات آجائے علی کی عزمت کی بات آجائے رفت کی بات آجائے فطیلت کی بات آجائے تمہیں مروڈ رہ شروع آ جاتے ہیں وہ دشمنی کیا ہے تمہاری علی المرتضیٰ سے اس لئے تڑپتے ہو اس لئے تم کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے اس لیے تم دونڈکہ دوسری حدیث لے آتیو ان کے مقابلے میں ضعيف حدیث لے آتیو ان کے مقابلے میں کوئی چیز تمہیں پریشان کرتی ہے علیہ السلام کی عزمت تم سے پرداش نہیں ہوتی علیہ السلام کی رفت تم سے پرداش نہیں ہوتی علیہ السلام نے تمہارا بغادہ گیا ہے تم کو سہوارا ہے تم کو انسان بنایا ہے تم کو شنو اور مخلوقات بنایا ہے تم کو نالچ دیا ہے یہ قصور ہے مولا علیہ السلام کا تم تو اس طرح 호 diplomات دیچائیو جیسے علی المرتضیٰ کی دلوار سے تمہارے بڑے مرے تھے وہ تو یزید پلید نے کہا تھا کہ آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے ان کا فضلہ لے لیا کیا تم جزیدی نسل سے ہو اگر جزیدی نسل سے ہو عمر بن اپنے وند کی نسل سے ہو تو پھر تم کر سکتے ہیں وہی مخارفت پھر تمہارا حق مانتا ہے اگر جزیدی نسل سے ہو کیونکہ علی علی اللہ سے تو ان کو پرابلم تھی علی علی اللہ سے یزید کو پرابلم تھی جو کلمہ پڑھنے والے سے صحابہ کو تو پرابلم ہی نہیں تھی یہ سارے صحابہ ہی میں نے پڑھ پڑھ کے سنائے آپ کو اور تو کسی کو پرابلم نہیں تھی آج اگر کسی ملنا کسی منوانے کو پرابلم ہوتی ہے تو اب میں دعوت فکر دیتا ہوں وہ جزیدی نسل سے ہے مومن تو علی کی بلایت کے ڈنکیں بجاتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تو آگے مبارک بات دے رہے ہیں سارے صحابہ مبارک بات دے رہے ہیں آپ کو کیوں تقلیف ہوتی ہے علی کی ملائت کا نام سنگے آپ کو کیوں تقلیف ہوتی ہے بتے بتائیں دوسرہ ہی حسد بغز اناد قینہ اداوت وہ بھی رسول اللہ کی اہلِ بیعث ہیں کس کی نمازیں پڑھتے ہو کہاں سے روزہ لیے کہاں سے ہاتھ لیے کہاں سے عمرہ لیے جس گھر سے سارا کچھ لی ہے اسی گھر سے دشمنی یہ بھو پہ ہے کہ تمہاری نمازیں روزہ ہاتھ زکاة دشمنی اہلِ بیعث ہیں وہ کس بات کا فغر تمہیں نمازیں روزہ ہاتھ زکاة مجھے یہ تو بتاؤ جس گھر سے سارا کچھ لیا ہے اسی سے دشمنی اسی سے اداوت نہیں وہ یہ جنت کے مالک یہ جنت کے وارث ان کے بغیر تو گزارے ہی نہیں ہیں اہلِ بیعث کے حصد کیوں کیا بگاڑا اہلِ بیعث میں تمہارا مجھے بتاؤ تو صحیح اہلِ بیعث سے حصد امبوز کیوں کیوں کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا یہ بگاڑا ہے تم کو سمال دیا یہ برداشت نہیں ہوا تمہاری قیامت کے دن شباعت کریں گے پتا چل جائے گا تم کو قیامت کے دن علیہ ورطزہ کا مقام کیا تھا پانک بن فاطمہ توزہرہ کا مقام کیا تھا حسنین کریمین کا مقام کیا تھا اس وقت پتا چلے گا اگر اس وقت آپ کر کچھ نہیں سکیں گے آج وقت ہے آج وقت ہے توبہ کر لو حسد بغز اناد کینا ہے تو نکال دو اہلِ بیعث کے بارے میں دل میں کوئی میل ہے نکال دو اہلِ بیعث کے در کے منگتے بن جاؤ اہلِ بیعت کے در کے نوکر بن جاؤ آج وقت ہے اہلِ بیعت ہی قبر میں کام آئیں گے اہلِ بیعت ہی حشر میں کام آئیں گے اہلِ بیعت ہی مزان پہ کام آئیں گے اہلِ بیعت ہی جنت پہنچائیں گے آج وقت ہے آج لیلے ان کی پناہ کل نہ مانے گے قیامت کو گھر مان گیا آج وقت ہے آج ان کے در پہ آجاؤ آج ان کی دہلیس پہ آجاؤ آج ان کی چوکھٹ پہ آجاؤ آج ان کا دامن تھام لو آج ان کو اللہ مان لو آج ان کو مولا مان لو آج ان کے در پہ چک جاؤ اس دنیا پہ مان لو آج مان لوگے تو قبر میں پریشانی نہیں ہوگی آج مان لوگے حشر میں پریشانی نہیں ہوگی آج مان لوگے سراب میں پریشانی کوئی نہیں ہوگی اگر آج نہ مانا تو قیامت کو ماننا کام نہیں آئے گا پھر دیکھ لوگے اپنی نظروں سے سارا کچھ پھر سوائے پشتانے کے کچھ حاصل نہ ہوگا آج ہی وہ میں بیغام دیتا ہوں آپ کو محصص دیتا ہوں اور کیا کہوں جو نہیں مانتے تو قرآن کو بھی نہیں مانتے اہلِ بیعت کو آنکھیں بند کر کے مان لو اہلِ بیعت کو بغیر تلیل کے مان لو یہی ایمان ہے اس در کے چک جاؤ اس در کے منگتے بن جاؤ اس در کے لوکر بن جاؤ موسیقی